بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ تمام لوگ خیر آفیت سے ہوں گے یوی ٹی ٹیکسلا کی مختلف میری لسٹ لگنا شروع ہو گئی ہیں مختلف سٹوڈنٹس کے کومنٹس آ رہے تھے کہ ہم نے ہوسٹل کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ ہوسٹل کے کتنے اخراجات آ جاتے ہیں یعنی فیز کتنی ہے کھانے کے کتنے اخراجات آ جاتے ہیں باقی فسائلٹیز کیا کیا ہوسٹل میں ہوتی ہیں کیا یونیسٹی کا ہوسٹل لینا بہتر ہے یہ بہر ہوسٹل لے لیں یہ تمام ٹیٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہلی دفعہ ہیں تو چلوڑ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگنگ کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام ٹیٹس کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوی ٹی ٹیکسلا میں جو ہے وہ بوائز کے لیے پانچ ہوسٹلز ہیں جس میں سے دو پہلے تھے اور اب تین نیپ ہوسٹل یعنی بڑے اچھے ہوسٹل ہیں اسی طرح گالز کے لیے جو ہے وہ دو الگ سے ہوسٹل ہیں اچھا تمام تقریباً میکسیمم بوائز کو ہوسٹل آرام سے مل جاتا ہے اس میں یاد رکھیں کہ پہلے جو ہے وہ یوی ٹیکسلا فی کے ساتھ اور فی بھی کم ہوتی تھی آپ چونکہ مختلف یونیسٹیز کی فی بڑھ رہی ہے تو سیکیورٹی فی جمع کروانی پڑتی تھی ایک تو ہوسٹل میں جانے کے لیے یہ صرف یوی ٹیکسلا میں نہیں یوی ٹیکسلا میں بھی یہی ہوتا ہے ہوسٹل میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی فی جمع کروانی پڑتی تھی جو کہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار ہوتی تھی تو اب یوی ٹیکسلا نے فی کے ساتھ یونی ہوسٹل کے لیے آپ چلان جمع کروائیں گے تو اس میں وہ سیکیورٹی فی شامل کر دی ہے سیکیورٹی فی ملا کے آپ کی جو ہوسٹل کی پر سمیسٹر فی بنتی ہے وہ چوبیس ہزار ہے ٹھیک ہے یہ زیر میں رکھی چوبیس ہزار کا آپ نے جب فی جمع کروانی ہے تو چلان جو آپ کا ہوسٹل کا ہے وہ بھی آپ نے جمع کروا دینا ہے جب چلان جمع کروانے کے ساتھ ہوسٹل کا فارم آپ نے جمع کروا دینا ہے تو جب آپ کی یعنی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو اس سے چاند دن پہلے ہی آپ کو ہوسٹل الارٹ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں آتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہوسٹل جو ہے وہ پانچ بائز کے لیے ہیں دو گاز کے لیے ہیں تو مختلف ہوسٹلز میں فرس سمیسٹر میں آپ کو یعنی فرس ٹیئر بلکہ آپ کو جو ہے وہ آٹھ لڑکے جو ہے وہ ایک روم میں ہوتے ہیں اور یاد رکھیں یہ کھلے کھلے روم میں پریشان نہیں ہونا اور مختلف سٹوڈنس یہ بھی پوچھتے ہیں کیا الیکٹسٹی کا پانی کا وائی فائی کا جو ہے وہ بل الگ سے آئے گا تو وہ کوئی الگ سے بل نہیں ہوتا وہ اسی فی کے اندر سے ہوتا ہے باقی جہاں تک کھانے کی بات آتی ہے تو کھانا جو ہے اچھا میں نے بتا رہا تھا کہ پہلے سمیسٹر میں جو ہے یا پہلے بلکہ پہلے سال میں آپ کا جو ہے وہ تقریباً ایک روم میں جو ہے وہ آٹھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی کسی ہوسٹل میں چھے چھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے سال کی بات کریں تو دوسرے سال میں چار چار سٹوڈنٹس اسی طرح سے تیسرے سال میں بھی چار چار سٹوڈنٹس اور لاسٹ ائر میں دو دو سٹوڈنٹس کو ایک کمرہ ملتا ہے اٹس مین آپ امید ہے مجھے کہ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہوں گا اس کے علاوہ ہوسٹل میں مسجد بھی ہوتی ہے ٹی وی روم بھی ہوتا ہے یہ تمام فسیلٹیز وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوسٹل کے ساتھ جم بھی ہے مطلب آپ سپورٹس میں بھی جو ہے وہی سا لے سکتے ہیں تمام فسیلٹیز موجود ہوتی ہیں میں کھانے کی بات کر رہا تھا تو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے جس میں آپ کو چکن بریانی مختلف سبزیاں اور دو ٹائم کا کھانا آپ کو ملتا ہے آپ کھانے کے کتنے اخراجات آتے ہیں تو مختلف سٹوڈنٹس جو یویٹی ٹیکسلہ کے میرے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ پورا منت دو ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے میں جانتا ہوں یونیسٹی میں کہ وہ بہر چلے جاتے ہیں مختلف پارٹیوں میں یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ گیترنگ کر لی یا بہر سے کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کے کھانے سے ہرگز اس میں کھانے میں جو آپ کے ایکسپینسز بنتے ہیں وہ نہیں ملائے جاتا تو آپ کے جو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بہر پارٹیوں میں جاتے ہیں اور کم کھانا کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ کا اتنا زیادہ بل نہیں بنتا چار پانچ زار بل ملتا ہے اور اگر آپ پورا مہینہ دو ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ دو ٹائم کا کھانا ملتا ہے تو وہ تقریباً آٹھ ہزار سے نو ہزار تک میکسیمم آپ کا بل بن جاتا ہے